ترکی کے جنوبی علاقوں کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے متعلق حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ بیک ورک کئی مقامات پر لگنے والی آگ میں آتش گیر مادہ استعمال ہونے کا خشہ ہے جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ترکی میں بحریہ روم کے ساتھ ساحلی علاقوں اور جنوبی خطے انجین میں بودھ کو لگنے والی آگ سے اب تک چار سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں ذرات اور جنگلات کے وزیر کے مطابق صوبہ انتالیہ کے علاقے مانو گیٹ میں شدید گرمی اور تیز ہواوں کے دوران آگ لگنے کے واقعات پیش آئے ہیں فائر فائٹرز ابھی مسکورہ علاقوں میں آگ بوجانے کے کاموں میں مصروف تھے کہ جمعیرات کو مزید سترہ دیگر مقامات پر آگ لگنے کے واقعات ریپورٹ ہوئے سیاحتی علاقے مرماریس میں ہوتل اور ریزورٹ سیاہوں سے خالی کرا لیے گئے ہیں مرماریس کے میئر کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے واقعات میں تخریب کاری کے شوے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جس علاقے میں آگ لگی وہاں کا درجہ حرارت چاریس ڈگری کے قریب تھا جبکہ پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوا چل رہی تھی ترک صدر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایک جامعہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ آگ لگنے کی وجہات کا تائین ہو سکے آگ بجھانے کے لیے تین ہوائی جہاز اور 38 ہیلیکاپٹر استعمال کیے گئے جبکہ چار ہزار کے قریب اہلکاروں کو آتش زدگی پر قابو پانے کے لیے تائنات کیا گیا تھا جنگلات میں لگنے والی آگ سے جو علاقے متاثر ہوئے ہیں یہ سیاحت کے لیے مشہور ہیں